اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آئی میں ایک بریلی مولی صاحب کی بیڈو دیکھ رہا تھا جن سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی سنی بریلی مسجد ہمیں نہ ملے تو کیا ہم وہاں بھی دیا بنا شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آگے سے سرکار مولی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی آپ کا سوال ایسے ہی ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھئی میری بہن کی شادی کرنے کے لیے مجھے کوئی انسان نہیں ملا تو کیا میں کتے کے ساتھ بہنی بہن کی شادی کر دوں یعنی کہ میرے بھائیے بنے اس مولی صاحب نے اتنی موٹی جاؤ عدبی گالی نکالی ہے اور کتوں کے ساتھ جاؤ ملایا یعنی کہ وہاں بھیوں کو ان میں دیوبندی بھی شامل ہیں دیوبندی ایلد اس مکس کو جاؤ یہ لوگ وہاں بھی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ان وہاں بھی کتوں کے پیچھے نماز بالکل بھی جائز نہیں ہے آپ اپنی الگ سے جاؤ نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے جاؤ نماز مسئلہ بھی آنے کی ہے تو کہا چلیں یہاں پر آپ ان کے ویڈیو دیکھیں باقی بعد ہم بعد میں کرتے ہیں سنی مسجد نہیں ہے اسی لئے وہاں بھیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سوال بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے اپنی بہن کے نکاح کے لئے کوئی انسان نہیں ملا تو کیا میں کتے سے نکاح کر سکتا ہوں یا جانور سے نکاح کر سکتا ہوں اگر انسان نہیں ملا یہ بلکل ویسے سوال ہے اگر آپ کے پاس کوئی صحیح لقیدہ سنی امام آس پاس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں اگر ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو شرابی اور عورت کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی اور نماز کا دور و مدر فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیت باندھ کے کھڑا ہو اور اس کی امامت میں آپ نماز پڑھ لیں امام کے لئے الگ شرائط ہیں اس کے اندر عقیدوں کا صحیح ہونا ایمان والا ہونا بھی شرط ہیں لہٰذا کہیں اگر ایسا ہے کہ بد مذہب امام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ عقیدے کی طور سے سننی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے جی تو میں بھائیے بینڈا ویڈیو دیکھیں آپ نے اب یہاں سے حساب لگا لیں کتنی موٹی موٹی عدوی گالیاں نکالی جا رہی ہیں خیر چلیں میں آپ کو اتا دوں کہ یہ لوگ وہابیوں کہتے ہیں کہ بھئی ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں حالانکہ ان کے عقیدے ان سے زیادہ بہتر ہیں اہل دیسکی میں بات کر رہا ہوں باقی کچھ معاملات میں ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے تو وہ ہم بیان بھی کرتے ہیں لیکن اگر توحید کے واسے دیکھا جائے وہابی مسجد میں نہیں جانا یہاں پہ دیوبندی مسجد میں نہیں جانا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی یہ کافر ہیں یہ دجال ہیں یہ گستاق ہیں ان سے سلام ہی لینا ان کا کوئی کھانا پینا نہیں کھانا ان کے ہاتھ کا بنا ہوا جاؤ گوشت نہیں کھانا ان کا زبیہ جاؤ حرام ہے اس طرح سے جاؤ ہمارے سارے اقائد ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمیں حفظہ اولہ و طرح کے ذریعے ہدایت دی اور ہم حق تک پہنچے کہ یار ہم تو اہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جاؤ کافر کافر کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں علمی اطلاف ہمارا ان سے ہے لیکن سب کے باوجود بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو انجر محمد علی مزید صاحب کو سننے کے بعد الحمدللہ ساری ساری جاؤ چینجنگ آئی اور الحمدللہ اب سب فرقے والوں کو جاؤ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو چندے دیتے ہیں ان کی مزیدوں میں جاتے ہیں اور علمی اطلاف ہم سے اپنے جگہ پر ہے لیکن سب کے باوجود بھی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دردتے دل ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں ہے تو یہ اللہ پاک نے ہمیں جاؤ ہدایت دی ہم اللہ پاک اجتماعہ بھی شکر دعا کریں اتنا ہی کام میں تو یہ میں نے آپ کو بتا لیا اللہ پاس دعا کرتے ہیں اللہ پاس دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدس پر عمل کر کے اب اس سب سے پہتاک چینکی بھی تحفیق دعا فرمائے آمین اسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ